ہیدر آباد کے حبیب نگر پولیس ٹیشن حدود میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کمسین بچے کو کپڑے اٹار کر مرچی ڈال کر ہاتھ بان کر بے رحمی کے ساتھ پیٹا گیا ہے بتا یہ گیا ہے کہ چوری کے شبے میں دکاندار کی طرح سے اس کمسین بچے کو پیٹا گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس پر ظلم ٹھایا گیا ہے یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھ کر روح کام چاہے بتا چلا ہے کہ یہاں پر کمسین بچہ دکان پر گیا تھا اور اس نے صرف دکان میں ایک سٹنگ کے بوٹل کو چھوا پھر کیا تھا کہ دکاندار کرشنا کی طرح سے بتا چلا ہے کہ اسے اوپر لے جا گیا کپڑے اتارے گئے ہاتھ بان کر مرچی ڈالی گئی اور اس کے بعد اسے زدکوب کیا گیا اور جس طرح سے اس معصوم بچے کو زدکوب کیا گیا روتے ہوئے اس نے تمام حالات کو بیان کیا ہے اور اس کا پورا منظر فلم بند ہوا ہے اور یہ منظر پولیس کے پاس بھی پہنچ چکا ہے اطلاعات یہ مل رہی ہے کہ پولیس نے دکاندار کرشنا کے اقلاب پوکسوں کے تحت مخدمات درش کیا ہے اور اسے تحویل میں لے لیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک معصوم بچے کو اس طرح سے بے رہمی سے نشانہ بنا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک تھرڈ ڈگری ٹارچر یہاں پر معصوم بچے کو کیا گیا ہمارے فیل ریپورٹر عبد الماجد نے یہ ویجز بھیجے ہیں انہوں نے بچے سے بات کی عبد الماجد کا یہ کہنا تھا کہ معصوم بچہ انتہائی سے ہما ہوا ہے پہلے تو وہ کسی سے بات کرنے سے گریز کر رہا تھا لیکن ہمارے فیل ریپورٹر کی حوصہ اوزائی پر اس نے بات کی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ چوری کے شعبے میں اسے مارا پیٹا گیا ہے یہاں تک کہ جس طرح سے مارا پیٹا گیا اس سے یہ قبلائے بھی گیا کہ اس نے کیا چھوڑایا ہے حالانکہ وہاں پر معصوم بچے کی والدہ اور ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ معصوم بچہ صرف دکان گیا تھا خریداری کے لیے لیکن اس دوران جب اس نے صرف اسٹنگ کے بوٹل کو چھوا تو اس پر دکاندار کی طرح سے چوری کا الزام لگا کر معصوم بچے کو صدقوب کیا گیا یہ پورا منظر اگر ہم آپ کو بتائیں تو اصل لگتا ہے کہ یہاں پر رنگٹے کھڑے ہو جائیں اس طرح سے اس معصوم بچے کو پیٹا گیا ہے پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کے دریندوں کو جو معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے یہ وہ منظر ہے جو کہ آئے دن کہیں نہ کہیں پیش آتا ہے جہاں پر کبھی لڑکیوں کو ظلم کا نشانہ بنا جاتا ہے تو کبھی معصوم بچوں کو اس طرح سے زدقوب کیا جاتا ہے اب یہ ذمہ داری پولیس کی ہے کہ ایسے ظالم شخص کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے مرچی دال کے مارے اور کوئی مارے ہونا اکیل اچھ مارے اکیل اچھ مارے تمہار کوئی مارے دوسرے بچے بھی عورتیں مار دیا مرچی دال سے مرچی دال کے مارے کیا نام ہے اپنا ممت اپنا مرچی دال کے مارے